چترال کا تاریخی شاہی مسجد کے ایک سو سال مکمل چترال کا شاہی مسجد مگلیہ طرز تعمیر کا ایک عظیم شہکار ہے اور یہ چترال کے کنارے واقعی شاہی مسجد آج بھی سیاؤں کو اپنی طرف کھیشتی ہے مزید تفسیر اس رپورٹ میں اللہ اکبر اللہ اکبر بدشاہی مسجد چترال ریاست چترال کے دور کی یدگار مسجد ہے جو کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پہتو نکھا کے ذلہ چترال میں واقعی ہے یہ عظیم شان مسجد چترال کے سابق حکمرانوں کی ایک شندار مثال ہے یہ مسجد چترال شیر کی شناہ بن چکی ہے چترال کی پہلی بڑی مسجد ہے جس میں ایک وقت میں چھے آزار لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں چترال کی سو سالہ قدیم شاہی مسجد فانت امیر کا شہکار ہے سابق مہتر چترال شجاہ الملک نے انیس سو انیس میں اس مسجد کی تعمیر شروع کروائی جو کہ انیس سو چوبیس میں مکمل ہوئی اس مسجد کی تعمیر میں سمٹ اور لوہے کا استعمال نہیں کیا گیا اللہ الرحمن الرحیم خلیق الزمان میرا نام ہے میں خطیب ہوں اس مسجد کا اس مسجد کی بنیات انیس سو انیس میں رکھی گئی تھی اور انیس سو چوبیس میں یہ مسجد تیار ہوئی ہے اس کی بانی مبانی ریاست چترال کے والی ہمارے مہتر چترال شجاہ الملک مرہوم انہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی بنیادی طور پر شہددہ مہتر شجاہ الملک مرہوم اور ان کی والدہ محترمہ یہاں سے گئی تھی دیلی ہندوستان تو وہاں دیلی کے جب اس مسجد کو دیکھ کر انہوں نے یہ محسوس کیا تھا ان کی شوق ان کے اندر پیدا ہو گئے تھے کہ چترال جا کر بھی ہم اس جیسے ایک مسجد تعمیر کریں گے جب وہ چترال آئے تو انہوں نے یہاں پہ اس مسجد کی بنیاد ابتدا کی کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ نے اپنے زیورات بیچ کے یہاں پہ کام کا سٹارٹ کیا تھا یہ اس دو زمانے کی بات ہے یہاں پہ روٹ نہیں ہوا کرتے یہ سارے سامان نیچے سے گدوں کے ذریعے خچروں کے ذریعے لائے تھے اور اس کی خصوصی ہے دیئے کہ یہاں پہ سریعہ کا استعمال نہیں ہوا ہے اور یہاں پہ سمنٹ کا استعمال نہیں ہوا ہے یہ جو گارہ جو بنائے گیا ہے یہ تو بگری کے بال ریت چونہ انڈے یہ سب ملا کے اور انہوں نے مضبوط ہے کہ اس کو توڑا نہیں جا سکتا الحمدللہ اس وقت یہاں شاہی مجید کے اندر کوئی ہر نماز میں دو ہزار ڈائی ہزار لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جمعہ کے دن ما شاء اللہ یہاں پہ کوئی پانچ ہزار سے زیادہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر ہمارا مدرسہ بھی ہے اور یہاں پہ شاہی مجید کے اندر حفظ کے کلاسیں بھی ہیں الحمدللہ اور پہلے یہاں پہ میزان شریعت بھی ہوا کرتے ہیں یہاں پہ قصاص اور دیت وغیرہ کے فصلے بھی ہوا کرتے ہیں اس وقت خدا کے فضل کرم سے شاہی مجید کی تعمیر مرمت کا کام بھی جاری ہیں الحمدللہ یہاں اس حوالے سے ہمارے شاہی مجید کے جو مہتر ہیں موجودہ فاطع الملک علی ناصر صاحب ان کی خصوصی دلچسپی بھی ہے الحمدللہ اور یہاں پہ حکومت کی بھی سرپرستی حاصل ہے ہمیں الحمدللہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں ہمارے کوشش یہ ہوتے ہیں کہ اس مجید کی تزیون میں کوئی ان کی جو سٹرکچر ہے اس میں فرق نہ آئے بلکہ ہم اس کو پرانے طرز پر رکھتے ہیں اور اس کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے ہم اپنے تمام ترکوش برائے کالات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد اسرار ہے میں تجار یونین کا وائس پریزیڈنٹ ہوں اور اس مسجد کا مقتدی ہوں پانچ وقت میں الحمدللہ یہاں نماز پڑھتا ہوں یہ مسجد جو ہے یہ بہت بڑا مسجد ہے تاریخی مسجد ہے اور اس کے سارے زمیدارے جو ہے وہ ہماری خطیف صاحب جو ہے شاہی مسجد کی حضرت مولانا خلیق زمان صاحب وہ خود سنبھالتے ہیں مسجد کی بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے آج کل اور مسجد کی جتنی ضروریات ہے وہ خود پورا کرتے ہیں کوئی ایسی سرپرستی نہیں ہے یا کوئی تنخواہ نہیں ہے یا کسی کوئی ہمارے ساتھ مدد نہیں کرتا تو اس مسجد کی جتنی زمیداری ہے جتنا کام ہے وہ خود کرتے ہیں اور ہماری نمازی ہزارات وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور یہ بہت بڑا مسجد ہے خوبصورت مسجد ہے اور ساری جو ہمارے نمازی ہیں دو آزار ڈائی آزار نمازی یہاں آتے ہیں جمعے کے دن جو ہیں پانچ آزار نمازی یہاں آتے ہیں اور بہت بہترین مسجد ہیں چطرال کا شاہ مسجد عبادتگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ چطرال کی پہچان بھی ہے تاریخی مسجد کو دیکھنے کے لئے ہر سال ہزاروں سایہ یہاں کا رخ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی احسان ہے کہ رمضان المبارک میں ہم ظہر کا نماز شاہی جامعہ مسجد چطرال میں ہم نے پڑھی اور شاہی جامعہ مسجد چطرال جو ہے ایک قدیم مسجد ہے جو پاکستان کے تاریخ میں میرے خیال میں اس جیسے مسجد ایشیاں میں تین چاروں ہوں گے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں یہاں ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے اور رمضان المبارک میں بھی اس کا اجتماع جو ہے وہ جمعے کی اجتماع سے کوئی کم نہیں ہر وقت نمازیوں سے مسجد برا رہتے ہیں اور مسجد کا جو خطیب اور اس کا امام ہے دونوں شاندار ہے شاندار مسجد اور شاندار مختدی اور بہترین منیشمنٹ اس کی ہے تو جس حوالے سے ہم یہاں آ کے نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کی جو صفائی ہے جو ان کی انتظامات ہیں احسن طریقے سے مسجد کی جو انتظامی ہے ہمارے ڈسٹرک خطیب ہے وہ اس کو منیشمنٹ کر رہا ہے اور یہ مسجد مہترے چطرال نے بنائی ہے اور چطرال قوم پر احسان کی ہے ایک بڑا خوبصورت سا مسجد بنا کے ہم ان خاندان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور چطرال قوم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنے مسجد کو صدیوں سے آباد رکھا ہوا ہے بچائی مسجد ماہ رمضان کے موقع پر ہزاروں نمازیوں سے بری ہوتی ہے یہاں درس قرآن کا بھی بے قائدہ احتمام کرتے ہیں